بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ابھی آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے یہ کلپ ہے عالم اسلام کی بہت بڑی دھرتی بہت بڑی اسلامی جمہوریہ ہے اسلام یعنی سعودی عرب کی سرزمین کا اتنی مقدس اتنی صاحب عزت اتنی صاحب خرمت زمین کے جہاں پہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ اور بعد اس خدا وزرک توی قصہ مختصر سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مزار اقدس یعنی مدینہ منورہ اور پھر جرد البقی جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جناب امام حسن مطبع امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی قبور مقدس کی سرزمین ہمارے لئے نہائیت زیادہ ایمان افروز زمین اور صحابہ علم زمین لیکن اگر آپ نے دیکھا جائے اور آپ نے دیکھا ہے تو دل خون کے آسور ہو رہا ہے کہ اتنی مقدس زمین پر کون سے لوگ حکمران ہیں اور ان کے حقائد کیا ہے ان کے حقائق کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ پرچم کو تھام کر ایک بےہودہ رکس کی محفل کی جا رہی ہے اور وہاں پر ایک اداکار کے ہاتھوں کا موڈل لے کر اسے مقدس جگہ پر نفس کرنے کا سعودی حکمرانوں نے ارادہ کیا ہے یہ وہی حکمران ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت اس دخھ کو کار دیا جس کے نیچے بیت رزوان ہوئی کہ ماذا اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہیں یہاں پر بہت پرستینہ شروع ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ان یادگاروں کو ختم کر دیا محلہ بنی حاشم کی کافی یادگاریں ختم کر دیں اور حد تو حضر جنت البقی میں سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ روزے کو مسمار کر دیا گیا امام جعفر صادق امام حسن کی قبور مبارک پر تعمیر شدہ روزوں کو مسمار کر دیا گیا مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو مسمار کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ بدعات ہے واہ صاحب آپ کا حسنہ کرشم ساز ہے نا آپ جیسے بھی کریں مطلب آپ اتنی مقدس زبات مقدسہ کے مزارات شہید کریں تو یہ بدعات ہے اور ایک اداکار کے ہاتھوں کا موڈل بنا کر اس کو چپسان کرے تو یہ سنت ہے اور پھر آپ نے کس مقدس ترین علم کو ہاتھ میں تھما کر کون سا فعل قبی کرتے ہوئے جو خواتین ڈانس کر رہی ہیں اس پر عالم اسلام کی گردن شرم سے چھک گئی ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے بعد کسی کا یقین کرنا نہ کرنا اس کا ذاتی فعل ہے میں نے پھر کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلکانہ تعصب کے تحت میں یہ بات نہیں کر رہا یا سعودی عرب سے میری کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے بلکہ جس سے بھی محبت ہے وہ نبی اور اس کی آل مقدس کی وجہ سے ہے اور جس سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں محبت نہیں ہے ان کے بغض کی وجہ سے نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کہ یہ حرکت کس نے کی سوال یہ ہے کہ یہ حرکت کیوں کی اور کون سی حرکت کی گئی ایک اداکار کے ہاتھوں کا مجسمہ اور یادگار بنانا تو آپ کے لئے جائز ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹی کا مزار گرانا آپ کے لئے بیدت بھی ہے آپ کے لئے ناؤزو بلہ منزالک گناہ کبیرہ میں بھی آتا ہے تو کہاں کھڑے عالم اسلام کہاں ہیں اب صاحبان علم کے فتحے کیوں خاموش اچھائی ہوئی ہے خدارہ خدارہ ہم توہین رسالت نہ کبھی برداشت کرتے تھے نہ کبھی کرتے ہیں نہ کبھی کریں گے ہر مسلمان کا ایمان ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اسی نبی کے نام کا لکھا ہوا عالم مبارک کسی بہودہ عورت کے ہاتھ میں دے دینا جو ڈانس کر رہی ہو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کیا معصومین کے مزار گرانا توہین رسالت نہیں ہے کیا صحابہ اکرام رضوان العجمائن کے قبروں کے نشان مٹانا یہ توہین نہیں ہے سوچئے صاحب سوچئے غلطی اپنا کرے یا غیر کرے غلطی ہوتی ہے توہین اپنا کرے یا غیر کرے توہین ہوتی ہے کلمہ نہ پڑھ کر توہین کرنا یہ اور ہے اور کلمہ کا اقرار کر کے توہین کرنا یہ اس سے بڑا بھیانک چرم ہے اس پر عالم اسلام کو سوچنا چاہیے اور عالم اسلام کے تمام محراب و ممبر سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے خدارہ خدارہ سوچے ہم کس طرف جا رہے ہیں عالم اسلام کہاں پر کھڑا ہے جیسا گھر ہمیں نصیب ہوا ویسا کسی کے پاس کھر نہیں ہے جیسا کتاب ہمیں نصیب ہوئی ویسا کسی کے پاس کتاب نہیں ہے جیسا نبی معظم ہمارے نصیبوں میں آیا باقی انبیاء معصبق کا خرمت عزت اپنی جگہ ہے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہے جیسے آئمہ تحرین ہمیں نصیب ہوئے ویسا کسی کی قسمت میں نہیں ہے تو اتنی بڑی نحمتِ عزوان ہمارے پاس ہیں تو آج اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے آج ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے بقال علام اقبال کے کہ گفتار کے غازی بن تو گئے کردار کے غازی بن نہ سکے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا توہین اپنا کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے توہین غیر کر دیا جائے یہ کہاں کا خانون ہے صاحب توہین کرنے کے لیے کسی کا مذہب نہیں دیکھا جاتا اس کا مزاج دیکھا جاتا ہے توہین کوئی بھی کرے تو وہ توہین ہے لہٰذا سعودی عرب کی سرکت پر دل انتہائی طور پر انتہائی طور پر رنجیدہ ہے اور میں ان کے اس فعل پر اتجاج کرتا ہوں اور ہر مسلمان اس پر اصلاح پر اتجاج ہے والسلام توفیہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی